اسلام علیکم all viewers welcome to my channel mcqs for you تو دوستو ابھی ایک نیا پیپر اپلوڈ کرتے ہیں کہ جو آج ہی کے دن مجھ ڈسٹرک آف کے پی یعنی ایکس فارٹا کے لیے یہ ٹیسٹ لیا گیا ہے یہ پیپر کنڈکٹ ہوا ہے سیٹی ٹیچر کے لیے تھا یہ ٹیسٹا اور ایٹا کی طرح یہ ہوا ہے آج ہی کے دن آپ اوپر ٹاپ پہ دیکھ سکتے ہیں سکرین ان ٹیسٹ فور دی ریکروٹمنٹ آف سیٹی فائی ٹیچر سیٹی تو چلے جی شروع کرتے ہیں سیٹی کی پیپر کی ڈسکیشن کوسٹن نمبر ون سے کوسٹن نمبر ون میں جی پوچھ رہے ہیں جس کو ہم سنتاس مائدہ اردو میں کہتے ہیں یہ جو ہے ورلڈ بینک کی مدد سے انیس سو ساٹھ میں سب سے پہلے پائے تک میل تک پہنچ جاتا ورلڈ بینک کی ہلپ سے پاکستان اور انڈیا کے بھی جو پانی کا مسئلہ تھا یہ ہمارا ہوا تھا تو اس کا کریکٹ آپشن جو ہے یا پہ آپشن بھی ہے پاکستان 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 میں اب تک چھار بار مارشلہ لگ چکا ہے پہلے یہیہ خان اس کے بعد ایوب خان پھر اس کے بعد دول جنرل زیاوالحق صاحب پھر اس کے بعد پرویز مشرف لیکن یہ پھر بھی آپ کنفرم کر لیں کیونکہ پرویز مشرف کے بارے میں لوگ کہہ رہے کہ یہ امرجنسی تھی لیکن یہ بھی مارشلہ ہی تھا سو اب تک جو ہے فور مارشل اللہ have been imposed in پاکستان option c is the correct option اس طرح question number 3 جو ہے number of digits used in base number system تو یہاں پی جی پوچ رہے ہیں کہ جو numbering system ہے ہمارے پاس جس کا base 5 ہے اس میں کتنے ڈیجٹس ہوتے ہیں تو یہ آپ جان لیں کہ جس کا base 5 ہو تو اس میں ڈیجٹس بھی پانچ ہی ہوتے ہیں تو یہاں پہ correct option option d is the correct option is the question number 4 if a square minus b square is equal to 56 then a plus b is equal to 7 the value of a minus b تو یہ ایک فرمولہ ہے آپ کو یاد ہوگا a square minus b square is equal to a plus b a minus b کا فرمولے کے help سے جو ہے ان میں value put کر دیں 7 کو آپ 56 پہ divide کر لے تو اسے 8 answer آئے گا اور a plus b a minus b سے find ہو جائے گا تو یہاں پہ correct option option c8 ہے اس طرح question number 5 میں یہ پوچ رہے ہیں if a is greater than 0 and b is greater than 0 a بھی ایک ڈیجٹ ہے جو 0 سے greater ہے b بھی ایک ڈیجٹ ہے جو 0 سے greater ہے and a minus b less than 0 لیکن اگر آپ a سے b کو minus کر دیں اور اس کا جو جواب آتا ہے وہ 0 سے less than آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ a is less than b option a کو آپ دیکھ لیں option a is the correct option ہے یہ پھر آپ note کر لے a is greater than 0 b is greater than 0 a کو آپ کوئی بھی value دے دیں b کو بھی آپ کوئی value دے دیں لیکن values ایسے ہونے چاہیے کہ جب دونوں کو اب minus کرے a سے b کو minus کرے اس کی value 0 سے کم آنی چاہیے for example a کو ہم نے 2 value دے دی b کو ہم نے 3 value دے دی تو جب 2 کو 3 سے minus کریں گے تو minus 1 آئے گا minus 1 جو ہے 0 سے less than ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ b is greater than a option a is the correct option ہے اسی طرح question number 6 slope of horizontal line is horizontal line کا جو slope ہوتا ہے یہ ہمیشہ 0 ہوتا ہے option b is the correct option ہے اسی طرح question number 7 if a and b are two non singular matrices then a in a verse dot b sorry b in a verse dot a in a verse is equal to تو یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں کوئی ایسی خاص rule یا آپ اپلائی نہیں ہو رہا just commutative properties پہ apply کی گئی ہے a in a b in a verse dot a in a verse is equal to a in a verse dot b in a verse option b کو آپ دیکھ لیں commutative properties پہ apply کی جاؤ سکتی ہے b in a verse dot a in a verse is equal to a in a verse dot b in a verse option b is the correct option ہے اور اسی طرح question number 8 education is derived from latin word educate educate سے یہ لبس نکلا ہے education کا اور یہ latin word education اس کی معنی جو ہے وہ to nourish option ایک آپ دیکھیں کہ to bring up palna to nourish option is the correct option اسی طرح question number 9 جو ہے اس کا کچھ حصہ i think کٹا ہوا ہے تو فیلحال اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ڈیش کے بعد اس سے ایک related اور بھی کچھ تھا لیکن یہ نظر یہاں پہ نہیں آ رہا question number 10 کی طرف جاتے ہیں question number 9 کا اگر مجھے جواب ملا تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بتا دوں گا question number 10 میں جی پوچھ رہے ڈیش is the federal minister for interior affairs in پاکستان so interior affairs کے لئے پاکستان میں جو federal minister ہے وہ ابھی recently شیخ رشید صاحب تائنات ہو ہے so option b is the correct option اور اس طرح question number 11 ڈیش کے نام سے شائری ڈیش کے نام سے شائری کہتی تھی یہ آدھا جافری کے بارے میں ہیں اس طرح ہی کچھ جملہ لکھا ہے لیکن یہ کبھی نظر نہیں آ رہا آدھا جافری ڈیش کے نام سے شائری کہتی تھی سو یہاں پہ option c ادا بدعوانی option c is the correct option ادا جافری صاحبہ جو تھی یہ ادا بدعوانی کے نام سے شائری کہتی تھی option c is the correct option اس طرح question number 12 یہ ایک mathematical formula ہے آپ نے نائد میں پڑھا ہوگا a cube plus 3ab hole a plus b plus b cube is equal to a plus b hole cube a plus b hole cube option c is the correct option اسی طرح question number 13 کو آپ دیکھ لیں question number 13 بھی کٹا ہوا ہے لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتاتا جاؤں a square minus 2ab plus b square is equal to 36 یہ ایک equation انہوں نے دیوئی ہے اسی طرح a square minus 3ab plus b square is equal to 22 اس کے ساتھ 22 لگا ہوا ہے آپ اس طرح کریں اس کی solution جو ہے آسان ہے آپ یہ جو second equation دیا گیا ہے a square minus 3ab plus b square is equal to 22 اس سے یہ پہلا equation آپ minus کر لیں تو جب آپ اس سے minus کریں گے تو اس کے sine opposite ہو جائیں گے تو a square a square کے ساتھ کر جائے گا b square b square کے ساتھ کر جائے گا اور جی یہ minus 3ab سے minus 2ab تو جب آپ equation میں value put کریں گے تو اس سے صرف a بھی آئے گا اور 26 سے آپ 22 minus کر لیں گے تو اس سے چودہ answer آئے گا option b is the correct option اسی طرح question number یہ اگر مجھے موقع ملنا تو میں اگلی ویڈیو میں اس کی detail بھی ڈال دوں گا question number 13 کی یا پھر آپ کو solve کر کے دے دوں گا question number 14 two vertical angles measure 80 and 4x اب یہ سائٹ پہ پھر نظر نہیں آرہا so i think اس میں option d کو آپ دیکھ لیں دو vertical angles ہے ایک 80 degree کا ایک 4x کا تو اس میں صرف x کی value پوچھ رہے تو 80 کو 4 پہ divide کر لے تو اس سے 20 degree آئے گا option d is the correct option اور question number 15 آج کی ویڈیو کا آخری سوال پی ٹی سی سٹینڈ فار پرائمری آہ سوری parent teacher community option d یہاں پہ کریکٹ آ رہا ہے parent teacher community option d is the correct option in the education field of education education کی فیلڈ میں اس سے یہی معنی ہے بعض وقت اس کو primary teacher committee بھی کہتے ہیں یا پھر انہوں نے community لے کہہ ہیں لیکن بہت ساری جگہ پہ primary parent teacher committee اس کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے یا یہ اس کے لئے بھی stand ہوتا ہے so option d is the correct option next ویڈیو میں انشاءاللہ question number 16 سے شروع کریں گے اب تک کے لئے stay with us کوئی بھی چینل پر نے آؤ تو چینل کو subscribe کرنا نہ بولیے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچی رہے اور اسی طرح ہزار تک کی mcqs ہمارے چینل پر جو آپ کی تیاری کر سکتے ہیں آپ وہ بھی watch کر سکتے ہیں for different subjects for chemistry biology general science وغیرہ وغیرہ کے لئے so thank you so much for watching